تو دوستوں آپ کو پتا ہے کہ اس چینل پر آپ کو ہمیشہ نئے بزنس کے بارے میں آئی ڈی بتائے جاتے ہیں تو دوستوں آج بھی میں آپ کو لیے ایک ایسا بزنس لے کر آیا ہوں اگر یہ بزنس آپ کرو گے تو آپ حقیقت میں ایک مہینے میں دس لاکھ روپے کما سکتے ہیں تو دوستوں آپ بھی اگر دو جار بائیس میں اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں اور آپ لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں آپ بزنس کی تلاس میں ہیں تو دوستوں آج میں آپ کے لیے بہت اچھا اور ساندار بزنس آپ کو بتانا والا ہوں یہ بزنس آپ کر سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ اگر مدیم برک کے لوگ ہیں آپ کے پاس پیسہ بہت کم ہے اور آپ ملتوری کرتے ہیں تو بھی آپ بھی یہ بزنس کر سکتے ہیں تو دوستوں آپ نے کئی بار سوچا ہوگا کہ جو پیسے والے ہوتے ہیں جس کے پاس زیادہ دھن ہوتا ہے جس کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے وہ ہی بزنس کرتا ہے لیکن میں آپ کو جو یہ ویڈیو بتا رہا ہوں اور یہ جو بزنس بتا رہا ہوں یہ بہت ہی کم روپے میں سورو ہونے والا یا تک کی چھوٹے سے چھوٹا آدمی جس کے پاس دس سے پندرہ ہجار روپے ہیں وہ لوگ یہ بزنس سورو کر سکتے ہیں تو دوستوں آپ بھی اگر اپنا بزنس سورو کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ کوئی ایسا بزنس اسٹارٹ کریں جس کے مادیم سے اس میں لاغت بہت ہی کم لگے اور آپ اس میں روپے بہت ہی زیادہ کما سکے تو دوستوں آج میں آپ کو بہت ہی اچھا اور ساندار بزنس بتانے والا ہوں سب سے دوستوں جروری بات اور سب سے بہت ہی اچھی بات یہ ہے آپ کے لئے کہ یہ بزنس سب سے زیادہ چلنے والا ہے یا تک کی روزانہ چلنے والا ہے یہ کبھی بند نہیں ہونے والا بزنس ہے ساتھی دوستوں آپ کسی بھی راجعے میں یا چھوٹے گاؤں میں بھی یہ بزنس سروک کر سکتے ہیں اور آپ اس میں بہت ہی اچھے پیسے کما سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پنرہ سے بیس ہزار روپے ہیں تو آج ہی آپ یہ بزنس سروک کر سکتے ہیں اور آپ اس میں کم سے کم آپ دو لاکھ سے پانچ لاکھ تک روپے ایک مہینے میں کما سکتے ہیں اگر آپ جیدہ بزنس کروگے تو دوستوں آپ دس لاکھ روپے تک بھی اس بزنس میں کما سکتے ہیں تو دوستوں ساندار بزنس ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہے آئل کا بزنس تو دوستہ آپ نے نئے آئل کی خرید داری کرتے لوگوں نے دیکھا ہوگا لیکن آپ نے کبھی پرانا آئل خریدہ ہے آپ کو پتا ہے کہ پرانے آئل کی کیا ویلیو ہے اور مارکیٹ میں یہ کہاں پر خریدہ جاتا ہے اور آپ کو کہاں سے خریدنا ہے اور مارکیٹ میں آپ کو کہاں پر بیچنا ہے تو دوستہ پوری جانکر آپ کو اس ویڈیو ملے گی تو دوستہ آج میں آپ کو یہ آئل کا جو بزنس بتانا ہے یہ ہے پرانے اوئل کا بسنس آپ کو کیون پرانا اوئل ہی خریدنا ہے پرانا اوئل آپ کو کہاں پر ملے گا اور اس میں آپ کتنے روپے کما سکتے ہیں اور دوستوں آپ نے نئے اوئل کے بارے میں کافی بار سنا ہوگا جو ہر وائیکل کے اندر نئے اوئل ڈالا جاتا ہے پھر اس کے بعد میں پرانا اوئل ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے وہ مستری کے پاس ہی اوئل کو چھوڑ دیتا ہے وہی اوئل آپ کو خریدنا ہے اس کی بہت ہی زیادہ ویلیو ہے اور مارکیٹ کے اندر اس کی مانگ بہت ہی اچھی ہے تو دوستوں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو پرانا اوئل آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے اندر نیا اوئل ڈالتے ہیں اس کے بعد میں پرانا اوئل ریپیٹ کمپنی کے اندر جاتا ہے پھر کمپنے میں یہ ریپنڈ کیا جاتا ہے ریپنڈ کے بعد میں پھر یہی مارکیٹ کے اندر اوئل کو بیچا جاتا ہے چاہے کوئی بھی کمپنی ہو چاہے سی آر بی آوئل ہو یا ٹیپے کا ہو چاہے کوئی بھی آپ یا گیر اوئل ہو یا انجن اوئل ہو کوئی بھی اوئل ہو وہ باپس مارکیٹ کے اندر آتا ہے اور اپن لوگ ہی اس اوئل کو خریدتے ہیں تو دوستو آپ کو یہ پرانا اوئل خریدنا ہے پھر آپ کو کمپنی کو ڈاریک سیل کرنا ہے آپ کو کان پر بیچنا ہے کون سی کمپنی کو آپ کو بیچنا ہے میں آپ کو پوری جانکاری دوں گا کمپنی کا نمبر بھی دوں گا آپ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں اور یہ اوئل ان کو سیل کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس پرکار کی جو اوئل آپ نے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نیا اوئل دیکھ سکتے ہیں پورانے اوئل کو ریپینڈ کر کے پھر مارکیٹ کے اندر اسی طرح نیا اوئل تیار کر کے بیچا جاتا ہے کئی ایسی کمپنیاں ہیں جو پرانے اوئل کو نیا پریفرنڈ کر کے پھر بعد میں مارکیٹ کے اندر بیچتی ہے تو آپ کو وہی پرانا اوئل خریدنا ہے پھر کمپنی کو سیل کرنا ہے اور پھر آپ اس میں بہت اچھے پیسے کما سکتے ہیں آپ کو خریدنا کہاں سے آپ کو خریدنا پرانا اوئل آپ کو پتا ہے کہ مستری کی پاس ہی ملے گا اس میں آپ بڑا ٹرک کے جو مستری ہے ان کے پاس سے آپ خرید سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ جو بھی موٹر سائیکل ہوتی ہے جہاں ریپیرنگ کی جاتی ہے آپ وہاں سے اوٹو پارس کی دکان پر آپ کو یہ اوئل مل جائے گا اس کے بعد میں جو چھوٹی گھڑی ہے کار ہے یا کوئی بھی سوٹے وائیکل ہے اس کا مستری ہے اس کے پاس یہ اوئل آپ کو مل جائے گا جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو پرانا اوئل ملے گا یا ٹیکٹر کا مستری ہے اس کے پاس بھی یہ اوئل ملے گا پرانا جو اوئل آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہی اوئل آپ کو خریدنا ہے پھر آپ کو کمپنی میں سیل کرنا ہے اگر آپ اس کو ریپینڈ کر کے کمپنی بیچو گے تو آپ اس میں اچھے پیسہ کما سکتے ہیں ریکن آپ ریپینڈ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ریپینڈ کرنے کے لیے آپ کو مسین کیا ہو سکتا ہوگی آپ اگر مسین ریپینڈ کی خریدنے جاؤگے تو آپ کو پنرہ سے بیس لاکھ روپے انویسٹ کرنے ہوگے تو سروعات میں آپ کو یہ نہیں خریدنا ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بعد میں کر سکتے ہیں لیکن سروعات میں آپ کو کیول اوئل کو خریدنا ہے مارکٹ سے چھوٹے مستریوں سے چھوٹے گاؤں سے چھوٹے سیروں سے اس کے بعد میں آپ کو ڈاریک کمپنی کو بیچ دینا ہے اگر آپ کمپنی کو نہیں بیچنا چاہتے ہیں تو ہر سیر کے اندر بڑا سیر ہوتا ہے جہاں پر آپ کو اس کی جو بڑا ڈیلر ہے آپ کو وہاں پر بھی آپ سیل کر سکتے ہیں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس سیر میں کہاں پر خریدا جاتا ہے پرانا اوئل کیونکہ اس کا کانٹیک سیدھا کمپنی سے ہوتا ہے تو آپ کو بھی اس طرح اس کا بزنیس کرنا ہے آپ اوئل کا اگر بزنیس کروگے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں مستری کے پاس آپ کو اوئل ملے گا یہ ماتر دس روپے ایک لیٹر ملے گا آپ اسی اوئل کو اسی روپے لیٹر میں بیچوگے آپ دیکھ سکتے ہیں کیول پرانا اوئل خریدنا ہے دس روپے میں آپ اسی روپے میں بیچ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک ٹیمپو کیا ہو سکتا ہوگی سب سے ضروری بات یہ اگر آپ کے پاس سوٹا ٹیمپو ہے تو اچھی بات ہے جس ٹیمپو کے اندر یہ جو آپ ڈرم دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے سات سے دس ڈرم اس کے اندر آنے چاہیے تب ہی آپ یہ بزنیس کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے پاس ٹیمپو نہیں ہے تو آپ کرائے پر لے کر بھی کر سکتے ہیں تو آپ ایک دن میں اگر پانچ سے سات سیر یا چھوٹے گاؤں میں گھوم لیتے ہیں تو آپ دس ڈرم آرام سے اوئل کو کھری سکتے ہیں اور پھر اس کو آپ بیچ سکتے ہیں تو دوستوں ساندار بزنیس ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ گاؤں میں آپ کو بہت زیادہ ملے گا سیر میں ہوتا ہے کہ آئے جی زیادہ بیپاری ہوتے ہیں زیادہ خریدداری پرانے اوئل کے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کو زیادہ سنکھیام اوئل نہیں ملے گا لیکن گاؤں کے اندر یا کافی ایسا چھوٹا سیر ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو یہ زیادہ سنکھیام اوئل مل جائے گا وہاں سے آپ کو خریدنا ہے اگر آپ یہاں سے خریدو گے دس ڈرم تو مان لیا کی دس ڈرم میں آپ کو لاغت لگے گی بیس جار روپے تو اسی بیس جار روپے کے آپ کو دو لاکھ روپے ملیں گی تو دوستو بہت اچھا اور ساندار بیسنس ہے مان لیا کی دس ڈرم میں آپ خریدہ اور دس ڈرم میں اس کے اوپر خرچہ بیٹھ جاتا ہے آپ کا کھانے کا اور ڈیجل کا تو بھی آپ ساٹھ روپے پرتی لٹر کما سکتے ہیں اس بیسنس میں تو دوستو آپ بھی اگر یہ بیسنس کرنا ہی چاہتے ہیں اور آپ اچھے پیسے ہی کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو اگر کمپنی کا نمبر چاہیے آپ سی آر بھی کو بیس سکتے ہیں کیسٹرول کو بیس سکتے ہیں ٹیپ ہے اوئل کو آپ بیس سکتے ہیں اس کی بڑی کمپنی ہے وہ ہے ہیدر آباد کے اندر اور بینگلورو کے اندر اس کے بعد میں آپ کو راج کوٹ کے اندر بھی آپ اس اوئل کو سیل کر سکتے ہیں امدہ باز میں بھی آپ بیس سکتے ہیں اگر آپ ان کمپنیوں سے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں جو ویڈیو دیکھ رہا ہے ڈسکرپسن میں آپ کو ایک لنک دکھائی دے گا وہاں سے آپ سب ہی کمپنیوں سے سمپرک کر سکتے ہیں اور آج ہی آپ یہ بیس سرک کر سکتے ہیں